سبسکرائب کریں فلی فور ورلڈ یوٹیوب چینل کو اور ساتھ دیئے کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست آزم اور آپ دیکھ رہے ہیں فلی فور ورلڈ یوٹیوب چینل یہاں پر میرے پاس ایک موجود ہے سپلیٹ اے سی ایل جی کا پلازما گولڈ موڈل ہے اور اس میں پروبلم آ رہی ہے دوستو اس کا جو بلور ہے وہ کہیں پر ساتھ میں لگ رہا ہے اور اس کی آپ کو ساؤنڈ بھی میں ابھی اس کا دکھاؤں گا کہ آپ کو ساؤنڈ سے پتا چل جائے گا کہ اس کا جو بلور ہے وہ پروبلم کر رہا ہے اور میں آپ کو کچھ فورڈ بتاؤں گا کہ بلور جب پروبلم کرتا ہے تو کیا کیا فورڈ آتے ہیں اور ہم اس کو ریکٹی فائر کریں گے اس فورڈ کو تو اس ویڈیو کے ساتھ جھوڑے رہیے گا تو اس سے پہلے آپ سے روکیسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس فولی فور ورڈ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس کو ایسے ہی دیکھ کر کافی فائدہ اٹھا سکیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں اس اے سی کو اون کر کے آپ کو اس کا ساؤنڈ سنائی یہاں پر ابھی آپ کو ساؤنڈ اس کا میں سنائی دیتا ہوں تو اس کو میں ابھی اوپن کر لیتا ہوں اس کی جو گریل ہے تو یہ گریل اس کی میں نے اوپن کر دی ہے یہاں پر میں اس کو آٹو اس کا جو بٹن ہے وہاں سے اس کو اون کرتا ہوں تو اون ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ ساؤنڈ اس کا سن سکتے ہیں اس کا جو بلو رہا ہے وہ ہوا بھی صحیح سے نہیں دے رہا اور سلو چل رہا ہے اور ساتھ میں ایک کوڑی کے ساتھ کہیں پر وہ لگ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ابھی ساؤنڈ دے رہا ہے پروبلم کر رہا ہے تو اس کو ہم کیسے صحیح کر سکتے ہیں ابھی آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا اور ایسے میں کیا کیا پروبلم آتی ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اب یہاں پر یہ ساؤنڈ دے رہا ہے ظاہر بات ہے وہ ساؤنڈ کیوں دے رہا ہے کیونکہ وہ کسی چیز کے ساتھ لگ رہا ہے اور اس کی سپیڈ جو ہے وہ سلو ہو چکی ہے اب ایسے میں آپ کی موٹر بھی جل سکتی ہے اگر آپ اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے اس کو نہیں اس پار کو ریکٹی فائر نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے آپ کی موٹر جو ہے وہ زیادہ ہیٹ اپ ہوگی اور وہ جل بھی سکتی ہے تو یہاں پر ایسے میں تھرو بھی جب کم ہو جائے تو کیا فولٹ آئے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا جو اوپر برف بھی جم سکتی ہے اس کے اوپر جو فریز ہے وہ اس کے اوپر اکٹھی ہو جائے گی اور ظاہر بات ہے جب بلور جو ہے وہ سلو چلے گا تو وہ یہاں سے ہوا کو بھی کم ہی کھیجے گا کم ہی ہوا کو سکت کرے گا اور آگے وہ ریلیس کم ہی کرے گا ظاہر بات ہے جب سلو ہے تو ایسے میں یہ فولٹ آ سکتا ہے کہ آپ کی یہاں پر یہ جو فلٹ ہے اس کے اوپر تک یعنی کہ فریز آ جاتی ہے تو ایسے میں آپ کا جو ہے سپلیٹ ایسی وہ پولنگ نہیں کرتا تو اگر کوئی بھی ایسا فولٹ آپ کے سامنے آئے کہ فریز آ رہی ہے تو اس میں آپ یہ بھی ایک فولٹ چیک کر سکتے ہیں اپنے مائن میں رکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی بلور کی سپیڈ کم ہے یا فاسٹ ہے اگر کم ہے تو آپ اس کا کپیسیٹر چینج کریں اور اس کی سپیڈ ہائی کریں اور پھر آپ کا وہ فولٹ ریاکٹی فائر جو آپ کو پروبلم کر رہا ہے وہ ریاکٹی فائر ہو سکتا ہے اب یہاں پر یہ ساؤنڈ کر رہا ہے تو میں کیا کرنے والا ہوں یہاں پر اس کے جو سکریو تھے وہ اپن کروں گا یہاں پر ایک سکریو لگا تھا اور اس کے لاوہ ایک یہاں پر اور اس کے لاوہ ایک یہاں پر ہر کمپنی کا سیم ڈیزائن ہوتا ہے یہاں پر سکریو ہوتے ہیں اس کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے سیمپل وہ تینوں سکریو میں نے آررادی اپن کر دیئے ہیں اپن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میں اس کو ابھی باہر نکال کر دکھا دیتا ہوں اور یہاں سے اس کے جو لوگ ہے وہ سیمپل میں فیلٹر کو اوپر کر کے انلوک کروں گا ایسے اور اس طرف سے بھی میں اس کو ایسے ہی انلوک کروں اب اس کی گریل میں اونک کر دیتا ہوں اور اس کا جو ہے یہ گریل اس کی مکمل نکال دیتا ہوں ایسے ہی آپ فرنٹ سے اٹھائیں گے تو سیمپل بیک سائیڈ پر لوگ ہوتے ہیں وہ اٹومیٹکلی انلوک ہو جائیں گے تو اب یہاں پر میں اس کو اس سائیڈ پر رکھ دیتا ہوں گریل کو اور یہاں پر اس کی ڈرین ہے اس طرف آپ اگر دیکھیں گے یہاں پر آپ کو سکریو نظر آئے گا ایک سائیڈ پر سکریو جو ہے وہ لگا ہوتا ہے ڈرین کا تو وہ میں نے آر ایڈی اوپن کیا ہے آپ یہاں سے اس کو اوپن کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کا ایک لاک ہوتا ہے وہ یہاں پر ہے ڈرین کا جو لاک ہے وہ یہ ہے اس کو آپ ایسے کر کے اس کو ڈرین کو اوپر اٹھا سکتے ہیں تو یہ میں نے انلوک کر دیا ہے اس کے علاوہ اور کوئی بھی لاک نہیں ہے سیمپل اس کو میں اس طرف سے باہر نکالوں گا ڈرین کو سیمپل ایسے ہی اس کو میں نے باہر نکال لینا ہے بہتر ہے کہ آپ ایسے کو آف کر کے پھر یہ کام کریں میں آپ کو ساپ میں گائیڈ کر رہا ہوں اس لئے میں نے ایسے کو اون رکھا ہے تو اس کو اب میں ایسے ہی سائیڈ پر رکھ دیتا ہوں ڈرین کو تو یہاں پر اب پروبلم جو آ رہی ہے میں کیا کروں گا سب سے پہلے جو ایسی ہے اس کو آف کروں گا اور پھر اس کو دیکھوں گا کہ ساونڈ جو ہے وہ آپ پہلے سن لیں کہ اس طرف سے آ رہا ہے میرا خیال ہے کہ یہ اس طرف سے آ رہا ہے اس طرف سے یہ نہیں آ رہا تو چلیئے اس کو اب ہم ریکٹی فائر کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا پروبلم ہے تو میں گریل سے اس کو اب آف کر دیتا ہوں تو جی ہاں اس کو میں نے آف کر دیا ہے تو بلکل رائٹ سائیڈ کی طرف سے ہی بلوڑ جو ہے وہ کرو اٹک رہا ہے یہاں پر یہ اٹک رہا ہے یہاں پر play ہے اور یہاں پر play نہیں ہے تو میں کیا کروں گا اس میں screw لگا ہوتا ہے شاید آپ کو نظر آ گیا ہو آپ ایسے ہی اس کو گماؤ کر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو plastic لگا ہوا ہے بلور کا یہ نہیں ہوگا اور وہاں پر اندر آپ کو screw نظر آئے گا اب اس screw کو میں کیا کروں گا اس سکریو کو اس سکریو کو میں تھوڑا سا جو ہے وہ میں اس کو ڈھیلا کروں گا تو اس سکریو کو میں اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آپ نوٹ کر لیں اس کا جو سکریو ہے وہ ہے فلیٹ یا آپ اس کو دوسرا پیچ کس بھی لگا سکتے ہیں میرے پاس فلیٹ ڈرائیور ہے تو میں اس سے بھی اس کو اوپن کر سکتا ہوں اکثر ایسے ہوتے ہیں جس میں ایلین کی لگتی ہے یہاں سٹار پیچ کس ہوتے ہیں سٹار ٹائپ یہ جو سکریو ہے وہ لگا ہوتا ہے تو اس میں پروبلم ہوتی ہے اکثر لوگوں کے پاس وہ نہیں ہوتا تو ان کو کافی پروبلم ہوتا ہے لیکن یہ سیمپل ہے تو اس کو میں ایسے ہی آسانی کے ساتھ اوپن کروں گا تو چلیے میں اس کو ڈیلا کر دیتا ہوں تھوڑا سا تو جی ہاں میں نے اس کو تھوڑا سا ڈیلا کر دیا ہے آپ تھوڑا سا ہی ڈیلا کریں وہ باہر ہی نہ آ جائے وہ اس کے اندر چلا جائے گا بعد میں آپ کو لگانے میں تھوڑی سی پروبلم ہو سکتی ہے تو چلیے اب میں یہاں پر اس کو میں ایک بار پھر ٹائی کرتا ہوں تو اس کو میں تھوڑا سا اس میں پلے ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پلے ہے اب اس طرف لگ رہا تھا تو میں تھوڑا سا بلور کو اس طرف کر دوں گا اگر اس طرف لگ رہا ہوتا تو میں نے تھوڑا سا اس طرف کر لینا تھا سیمپل میں اس کو تھوڑا سا اس طرف کروں گا تاکہ ادھر بھی نہ لگے اور یہاں پر پلے بن جائے اب میں ٹرائی کروں گا یہاں پر تو یہاں پر میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے جی ہاں یہاں پر قریبا ٹھیک ہے تو میں یہاں پر سکریو کو ٹائٹ کر دیتا ہوں اور ٹرائی کر لیتا ہوں اور میں ٹرائی کر لیتا ہوں اس کو اون کر کے اس کو تھوڑا سا میں اوپر کر کے اور اس کو ٹائٹ کرتا ہوں نورمل اس کو میں ٹائٹ کر دیوں گا اوور بھی نہیں کروں گا اب میں اس کو اون کر لیتا ہوں یہی سے اٹو بٹن سے تو جی ہاں اس کو میں نے اون کر دیا ہے اور اس کو میں نیچے رکھ دیتا ہوں اور ابھی دیکھتے ہیں بلوٹ چلتا ہے تو کوئی پروبلم تو نہیں کر رہا تو جی ہاں اس کی سپیوٹ جو ہے وہ بھی فاسٹ ہو چکی ہے اور پروبلم بھی نہیں کر رہا آپ اس کا ساؤنڈ یہاں سے بھی سن سکتے ہیں اور سیمپل یہاں سے بھی جو اس کی تھرو کا ساؤنڈ ہے صرف وہ ہی سنائی دے رہا ہے اور بہت اچھے سے یعنی کہ یہ چل چکا ہے اور اس کی سپیوٹ جو ہے وہ ہائی ہو چکی ہے کافی زبردست اس کی سپیوٹ بھی ہو چکی ہے تو میرا خیلیہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے کیا کیا پروبلم ہوتی ہے ظاہر بات ہے جب یہ سلو ہو جائے گا ہمارا فین تو یہاں پر آئیس زیادہ جمیں گی فریز آ جائے گی کولنگ نہیں ہوگی اب فاسٹ ہے اب یہاں سے یہ ہوا کو سک کرے گا اور آئیس جب یہاں پر آتی ہے تو اس کا جو فولڈ ہوتا ہے اس کا جو سلیوشن ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو بلور ہے اس کی موٹر جو ہے اس کا کپیسٹر ویک ہو جاتا ہے اس کو چینج کرنے سے یہ پروبلم جو ہے سولو ہو سکتی ہے یہاں آپ کی آئیس آ رہی ہے تو یہاں اس کے علاوہ آپ کا ایسی جو ہے وہ سرویس ہونے والا ہوتا ہے زیادہ چانس یہ ہوتے ہیں ایسا چانس کبھی کبھار آ جاتا ہے کہ آپ کا چوک ہو رہا ہو ایسی بلوکی جو کہیں سے کیپلیری چینج کرنے پڑتی ہے فیلٹر چینج کرنا پڑتا ہے لیکن زیادہ تر موسٹلی یہ فولڈ آتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر ایسا کوئی پروبلم ہو تو آپ آسانی سے اس کو اوپن کر کے ریکٹی فائر کر سکتے ہیں اس فولڈ کو اور اس کی وجہ سے کیا کیا فولڈ آتے ہیں آپ کو یہ بھی پتا چل گیا ہے تو میرا خیال ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے فولی فور ورڈ یوٹیوب چینج کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ